اسلام علیکم ہمارے خالد مہترم جناب واجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی توڑی زندگی کے علاق کے بارے میں پوچھیں اور لازمہاں ہیں ابھی آپ میں ان کی نادے پر صدی ہوگی ہم لوگ بڑھے کچھ کہتا ہوں کہ ہمارے دمیان بیٹھے ہوئے واجد صاحب سے پہلے تو آپ سمجھیں کہ آپ کو یہ شوک کب سے ہوا اور کس کو دے کیا بچوں کو یہ شوک بہتان سے ہم نے نتخاب نہیں کریں تو آسار ساں اس میں جو کیا ہے تو ابھی اس وقت جو ناتے میں بڑھتا ہوں میں جو پہلے جو دبانی جاز کی ہوئی ہیں اس سے اگر میں اگر کو اس طرح کوشش ہوں کی جو پہلے والی لاتے ہیں وہ ہی میں بڑھا رہا ہوں تو میری کوشش ہے کہ گاؤں پہ جو بڑھا رکھتے ہیں ان کو چاہیئے کہ وہ سیکھیں ناتے ہیں وہاں پڑھیں ناتے ہیں وہاں پڑھیں ناتے ہیں دعاں پہ کہ اچھا ہے اچھا ہے یہ سب سے پہلے آپ نے نات کام پڑھی آپ کو کوئی یاد ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے نات کام پڑھی ہو جس سے آپ کا نام بنا نام کو آپ کو مشاہرہ کافی ہیں اس لئے کہ میں نے ایک دو فنکشن دیکھے ہیں جس میں آپ نے سوروں کی بارے میں بھی بتایا ہے آپ نے سوروں کی بارے میں آپ نے بتایا تھا ایک دو فنکشن ہوئی ہے آپ کے ساتھ ہی تھے یہ سہیس صاحب کی آپ کے ساتھ ہے تو دونوں نے بڑے چھے سور بتایا تھے تو یہ آپ نے سور وغیرہ کی طرح سے سیکھیں ماشاءاللہ میاں صاحب کی سہیس صاحب کی بہت اچھی عوال ہے وہ ساتھ بلود وہ اچھے دلکے سے وہ پڑھتے ہیں تو بہنے جو پہلی نات پڑھی تھی وہ وہ درب پہ جو آیا ہے نا اور مرکی صاحب نے کھائی مانے وہ دربان پہ جائے ہوئی تھی وہ درمیٹ کا اعلان پڑھی تھی تو اس کے بعد میں جب بھی کوئی نات پڑھتی تھی اس کو میں اس میں جاتا تھا وہ اعلان پڑھتا ہوں بیسے یہ پتہ ہے کہ آپ دل کی ملیس نہیں ہے اور آپ کے ذرہ عاشق ہے مطلب ہے کہ آپ کس طرح مطلب ہے کہ بتارہ کرتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو تھی آواز بھی ہے مطلب ہے کہ ہمارا مقصد ہی ہے کہ آپ روزوں پہ آگے مطلب ہے کہ بھی نات خانی ہو اور ہم جتہاں دیکھنے والے ہمارا ہم سب سے بتارش ہے کہ واجات بھائی کو بلائیں ہم اور ان کو ان کے خزمت کو موقع دیں اور اس پرگام کو مقصد کرنے پہلی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے روزوار بھی جانا اس سے آپ کے روزوار بھی جانا اس لئے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنے آواز دیا ہے اتنی اچھے آواز دیا ہے آپ کو مذہر میں سلام بڑھتے ہیں یہ دیکھا ہے کہ میرے ساتھیوں نے یہ جو ہم نے اپنے چینل بنایا ہے میرے ساتھیوں نے آپ کو مطلب ہے اس پر کیچھ کرنے کی کوشش کی ہے مقصد یہ ہے ہمارے چینل کا کہ آپ اس سے اپنا روزگاہ بھی نکالیں اور تمام لوگ جنہیں دیکھ رہے ہیں اس سے سب سے مجالش ہے کہ مطلب ہے وہ جن کے مجیز بھی ہیں اور ناتھانی کر کے یہ مطلب ہے گزارہ کرتے ہیں اور بڑی خدا جی سے یہ گزارہ کرتے ہیں تو آپ ہی بتائیں کہ آپ کو یہ جن کا جو تکریف ہے یہ کب سے ہے آپ کو یہ کبھی اپن ساگین باننا سے دیکھتا اور تب یہ دنہاری یہ گہرا ہو رہا مثل تو وہ دعائیں کھاتا ہوں اور وہ اس کے ساتھ ساتھ سے چلتا ہوں چلتا رہتا ہوں اور جب میں اگر کوئی طریقہ میری خراب ہی ہوں تو ناتھ کہیں گے جب میں کہیں جاتا ہوں اور جب میں ناتھ کہیں گے کھڑا ہوتا ہوں ناتھ پڑھنے کہیں اور بیماری اسی وقت بانگ جاتی ہے تو یہ بہت اللہ تعالیٰ کے کرم میں موتا ہے جو میں جہاں کہیں گی مجھے بلاتے ہیں مجھے بلاتے ہیں اور مجھے بلاتے ہیں کوئی کسی قسم پڑھا دے چونے ہوں تو جہاں کہ یہ ہی آدمی سچائی ہے جو آپ نے بات کی یہ تمام مجھے دوست سن رہے ہوں گے کہ انہوں نے بلاتے ہیں جب میں ناتھ پڑھا ہوں میری تدید سرا ہو جائے مطبع صحیح ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے تو واقعی ہی دید لنکہ کوئی نہ کوئی ہے جب میں اس پر چلا رہا ہے مطلب ہے کہ ان کی تدید صحیح لیتید جب آپ یہ جو آٹ کا جتنا پرابلم ہوتے ہیں اس کے لئے نتک دوانیاں باتیں سچا ہوتا ہے تو یہ آپ کیسے فوٹو کرتے ہیں اگر آپ کیسے فوٹو کرتا ہوں وہ ایسے ہی ہے کچھ آدمی نے کچھ لے دیا اس کی دوائیں جائے دیا کچھ ایسے اسطال کا نظام میں وہ بہت اچھا ہو رہا ہے اسطال کا وہ دوائیں اندر سے ڈا کرتے ہیں وہ مخبت دے دیتے ہیں میرے تمام دوست جتنے کی یہ مدد بھی مدد کریں اس لئے کہ یہ کافی بیماری کے اندر ہے اور کافی عرصے سے بیماری کے اندر ہے مجھے آپ کو دیکھنے والے گاؤں والے ساتھ دیکھ رہے ہیں مگر میں تمام دوستوں کو بتاؤں گی یہ نظر پر میں رہتے ہیں اور ان کے والد جو تھے بڑا ہی مشکی تھے مطلب انہوں نے وہاں سے جو انہوں نے گھر سے گھرانے سے مطلب ہے کہ اساتھ بانے سکھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا فن کیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب سے اچھی بات یہ لگی کہ جب میں ناک پڑھتا ہوں تو یہ بیماری میرے سے بھاپ جاتا ہے مطلب ہے کہ یہ کل سے میرے ساتھی تھے مطلب ہے میرے چینلز میرے ساتھی ہیں بھائی نون ہو گیا میرے کسر صاحب ہو گئے نمان ہو گئے محمد حساب صاحب ہو گئے یہ شروع سے آپ کو کل سے تلاش کر رہتے ہیں ہمارے مقصد یہ ہے کہ آپ آئیں اور آسنا سناس پڑھیں آپ کچھ اپنے والد کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے اس ڈاؤں میں لنگرپل میں کیسے آپ ہمارے والد صاحب رہے ہیں وہ انہیں ہی داؤں کا کام کرتے تھے وہ جو آپ میں پیشا ہے ہمارا جو ان کو بھی آٹ کا پڑھلان تھا مصدر پڑھنے کے لئے کہ وہ ادھر یہ پوچھ جاتا تھا وہ مصدر میں مصدر میں مطبع ہے کہ پیشا پیشا کہ اللہ تعالی نے آپ مطبع پیشا پچاند کے لئے دیا ہے اور آپ کے والد صاحب بڑھ میں کہ میں نے آپ کے والد صاحب سے ملکات کی ہے میں کی کوشش کی تھی کہ آپ کا صاحب کی بھی ہے صاحب بھی ہوتے تو جو دونوں کے صاحب ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں مطبع صاحب کی صاحب کی تو باقی لے دے لیے حاصل میں میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ انشاءاللہ آپ آپ مجھے کوئی آپ سروں کے بارے میں کوئی تھوڑا سا بتائیں کہ جو آپ سر آپ نے یہ صحیح ساتھ نہیں دبا میرے خالی میرے گھرمی فمشن کا جاتا آپ دونوں نے سر بولیتا تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا جو سارے کام پادری سے جو آپ سر کی پیشاند رہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا تھا آپ مجھے سر سر کے بات آئیں سر کا جو آئے وہ اتار شوڑا عبد ہوتا ہے کہاں سے آباد کو نیچے کرنے ہیں کہاں سے وہ آنے آباد کو تو جب یہ پتا چل جاتا ہے تو اندار پڑھنے کے لئے بہت اسامین ہو جاتی ہے جو آپ اندار پڑھیں ان کے لئے بہت اسامین ہو جاتی ہے تو جب یہ ہی پتا وہ کدر سے نیچے کرنے کدر سے اٹھانی ہوا تو وہ جو نبت ہے وہ آدھوری بیائے جاتی ہے جو مزا آباد جو ہوتا ہے وہ نہیں کہتا نبت ہے تو تار کڑھا ہوگا ہے بہت ضروری ہے دورہ کو کلام سنا رہے ہیں تھوڑا سا چھے بتائیں دیکھنے میں ساکھیں کو پتا لگے ایک دو شیئر بھی 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 سنار احمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آئیتوں سے ملاتا رہا آئیتیں پھر جو دیکھا تنات نبی بن گئی کون ہے جو طلبگار جنت نہیں یہ بھی مانا کہ جنت ہے باگ حسین خسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گری بن گئی مصطفیٰ 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 نہانار مصطفیٰ پیچاد تنی نور کی نور کہنا اور آج کی رات ہے ارش پردوم ہے کون جلوہ نمائی آج کی رات ہے یہ جو میرے سارے بھائیں مطلب یہ پرگرام دیکھ رہے ہیں یہ جو والد بھائیں ہیں یہ دل کے مریض بھی ہیں اور تمام بھائیوں سے مزارش ہے کہ ان کے ساتھ تاون کریں ان کے علاج کے لیے تاون کریں ان کا گناہ بہت اچھا ہے اور ان کے آواز بہت اچھی ہے تو مقصد ہی تھا کہ جو کچھ ہو سکتے ان کے لیے کریں ہمارا برام ان کو کرنے کا مقصد ہی تھا اور واجد بھائی ایک آپ سے اور سوال ہے کہ آپ نے سب سے پہنسی ناس بڑھی میں جاتا ہوں کہ جتنے دوست دیکھنے ہوا نہیں ہیں اور دیکھ رہے ہیں برام ان کو بتا رکھے گئے واجد بھائی نے کدھر سے آغاز کیا اگر آپ کو پہنسی ناس نے یاد ہے تو اس کے دوشیت عرض کریں ہمارے پر قدیر ساٹھے والے تیرا پاک کملی واری بانت کس مت جگہ کلی وانے کتی ساٹھ بل پیران یدی مادی فریاد تے دکیاں تے دکڑے یدی مادی فریاد تے دکیاں تے دکڑے سنے کون تے سنے کون تے تے دکیاں 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 ہم دکیاں تے دکیاں تے دکیاں امید سرم جناس کا ایک ہمارا سرمایہ ہے ہمیں سرمایہ کو اُجڑانا ہمارا ہمیں سرمایہ کو بنانا مطلب ہے کہ ہم اس کو مزاق سنانے تو میں حضرت بھی سے آپ کو اضافت کروں گا کہ حضرت بھی آپ کا حضرت کیسے ہو رہا ہے؟ حضرت بس میں ابھی دک مجھے تو پتا نہیں جائے کیا یہ حضرت بھی کوئی خصوصی کرم ہے تو جب منہ ضرور پڑتی ہے جیسے کوئی بیر سے مضت ہو جاتی ہے تو خاص اس طرح کا کوئی روزادن نہیں ہے وہ اس طرح کا روزیشن نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ یہ نظام چلانے والا وہ بہت اچھا نظام چلا رہا ہے جب مجھے ضرور تو کیجئے تو کسی کو کہتا ہوں تو وہ میرے بات کو سمجھ رہتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بکرم ہے اللہ تعالیٰ بکرم ہے یہ اللہ تعالیٰ بکرم ہے جتنے فائق بیند فائق چاہتے ہیں ہمارا مقصد دیتا ہے کہ آپ تک یہ بات پوچھا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم میں آپ لوگا رشتہ ہو مطلب ہے کہ وہ یادتا ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے ویادتا ہے یہ حاصل میں بجانب ہے آپ سے آپ کی یہ پسندتہ دون آتے ہیں انگیں آپ نے پسندتہ دون آتے ہیں انگیں دو دشیر آتے ہیں جندر مکدی 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 glued جن مکدی 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 مکدل لی اپنے ویسی میں لائے کے لئے realization زیادہ لگ پھر مکران دوں مدینے والینے دسوں کی دلال نبایاں دیں لنگ پال مدینے والینے دسوں کی دلال نبایاں دیں جن مقدی مقدی حب جل سبحانہ اللہ اچھا آخر میں جو ملک ہے آخر میں جو ملک سے باہر ہے ہمارے دوست ہمارے بھائی ساروں کا یہ پروگرام پہنچ رہا ہے اس طریقے سے مقصد پروگرام کا کرنے کا یہ مقصد تھا کہ بجاد بھائی کی ہر قسم کی بلپور مدد کی جائے تاکہ مدد کی جائے تاکہ نماغ فریش ہو اور یہ زیادہ زیادہ ناکھانی کی طرف جائیں انشاءاللہ ترہا آخر میں بجاد بھائی بھوٹ یہ ملکتا ہوں یہ رابطہ نمبر جو ہے نیا کیسا چاہاہاں رابطہ نمبر جنہوں نے رابطہ کرنا ملکے ساتھ ہم تک ہیں شکریہ پاکستان جلتا پاکستان ساتھ